موسیقی جو ریکریوٹمنٹ ٹیسٹ ہے وہ ایک کمبائنڈ ایلیجیبیٹلی ٹیسٹ بنانے کا فیصلہ لیا ہے نیشنل ریکریوٹمنٹ ایجنسی بنائی گئی ہے اور اس پر ہم وستار سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو سماچار پتروں میں خبریں خرکیاں کے روپ میں ابری ہیں ان کا ہم سنکشیب میں ویبرن ضرور دیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اردھ پرکاش کی اردھ پرکاش کی جو ایک یہ یہاں پہ ایک بات اور سپسٹ کر دیں کہ اندر سرکار کی نیشنل ریکریوٹمنٹ ایجنسی کی جو خبر ہے یہ تو سبھی خبروں میں ہائی لائٹ ہے لیکن دوسری جو خبریں مہت پوراں کیا ہے اردھ پرکاش جمہو کشمیس سے اردشینک بنوں کی جو سو جو کمپنیاں ہیں وہ واپس بلانے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور آج سماج نے جو خبر اٹھائی ہے وہ ہے لوک ڈاؤن کے اندر جو دو ہزار سٹھ سٹھ یعنی کہ ٹو پوائنٹ سسٹی سیون کروڑ نوکریاں وہ چلی گئی ہیں یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ کانگریس کے نیتا راہل گاندی اکثر ٹوئٹ کرتے ہیں سرکار کی کمیاں کھامیاں اجاگر کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ ایک ٹوئٹ کیا ہے کہ بہت سی نوکریاں انہوں نے بھی بتایا کہ لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں نوکریاں جو ہے چلی گئی ہیں اور امرو جالا کا جو پرمک سماجر ایک ہے وہ ہے سپریم کورٹ نے جو بیہار میں کیس درج ہوا ہے سوشانت کی ہتیا کہیں یا آتم ہتیا اس کو لے کر حالانکہ وہ ممبئی کا معاملہ ہے لیکن پٹنا ان کے پریوار رہتا ہے ان کے پتا نے وہاں پہ کیس درج کروایا تھا تو اس کو لے کر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ تھا کہ کیا سی بی اے کو یہ کیس دیا جانا چاہیے اور کیا پٹنا میں جو کیس درج ہوا ہے بیہار میں وہ رہنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے اس میں حامی بھریا کہ اس میں سی بی اے کو دیا جا سکتا ہے اور جو پٹنا والا کیس جو ہے فیر دازے ہو سکتی ہے تو اس سماچار کو بھی تقریباً اور اخباروں نے بھی اٹھایا ہے دینک ٹربیون کا سماچار جو ہے پرانمکر جی کے سمند میں ہے دوسرے اخباروں میں بھی ہے لیکن انہوں نے ہائلائٹ کیا ہے کہ پرانمکر جی کی جو طبیعت ہے اور زیادہ ہے بگڑ چکی ہے دینک بھاسکر نے سماچار پرمکتہ سے جو دیا ہے وہ ہے چین سے سمندل چین کی ایک ودروہی نیتا ہے نشکاشت انہوں نے ایک بیان دی ہے جن پنگ کے خلاف کیونکہ اس کو نشکاشت کر دیا گیا نشکاشت بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس پر آروپ ہے کہ پارٹی ورودی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتی رہی ہیں لیکن وہ ابھی بھی چپ نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ چین کے لوگوں کا دھیان بانٹنے کے لیے بھات کے ساتھ جن پنگ ہے جانبوز کا جو تکراب کی نیتی وہ اپنا رہے ہیں اتنے ہی نہیں اس کا یہ بھی جو محلہ نیتا ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن پنگ کے خلاف پارٹی میں بدروہ کے سور جو ہے وہ اُبرنے لگے ہیں اور پنجاب کے سری کا ایک سماچار جو ہے وہ ہے پرینکہ گاندھی سے سمجدت پرینکہ گاندھی نے اس بات کی حامی بھری ہے کہ کانگریس پارٹی کا کوئی ادھیکش جو بنتا ہے اگر وہ گاندھی پروار سے ہٹ کری یعنی کہ گیر گاندھی کوئی پروار کوئی بنتا ہے تو وہ اس طرح حامی بھرتی ہیں یہاں یہ بھی آپ کو سمجدت کر دیں کہ اس سے پہلے جب سنسلیہ چنان میں کانگریس کی بھری طرح سے پراجہ ہوئی تھی راہل گاندھی نے ادھیکش پر چھوڑا تھا اور انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر گیر گاندھی پروار سے کوئی بنتا ہے ادھیکش تو انہیں خوشی ہوگی تو یہ تھی جو مکھے سماتیار پتروں کی خبریں پرمکتہ سے جو چھپی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اب اس سے پہلے کہ ہم جو نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی کی بات کرنی ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ارث پرکاش ہلکا فلکا کرنے کے لیے ایک ویانگ کولم چلاتا ہے نیشنل ٹینشن خلاش اس میں ہم آپ کو سماتیار پتر کے وقت بہت ہی تکھی ایک ویانگ بان آپ کو سنانا چاہیں گے تو اب ہم چلتے ہیں ریکروٹمنٹ پولیسی سینٹر کی ریکروٹمنٹ پولیسی تو پہلے میرا پرشن آپ کی ہے کیا آپ کا بچہ آپ کا کوئی پریجن کے اندر شرکار کی نوکری کا چہابان ہے اور اگر ہے تو آپ کو اب سانجھا پاترتا پرکشا یعنی کہ کومن ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ وہ دینا ہوگا اس سے گجرنا ہوگا آپ کو کے اندر شرکار نے جو یہ نیتی ہے یہ بھرتی پرکریہ میں سدھار کی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنائی ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیش ایک پرکشا تو اس حساب سے تو فارمولا بڑا اعتحاسک مانا جا سکتا ہے کے اندر شرکار نے جو یہ راشتریہ بھرتی سنسطہ بنائی ہے اس کو منجوری جو ہے وہ کیبنٹ نے بدوار کو میٹنگ میں دی تھی جس کی ادھشتہ پردھان منطری شریع نریندر مودیج نے کی تھی کیندری کیبنٹ دوارہ جو یہ سویکلت پولیسی ہے اس میں گروپ بی اور سی یا کہیں کہ سرکاری شیطر کے سموک خا اور گھا میں گیر تنکنکی پدوں کے لیے امیدواروں کے سکریننگ شارٹ لسٹ کرنے ہے تو سانجھت پاترتہ پرکشا یعنی کہ کمبائنڈ الیجیبیلٹی ٹیسٹ ہوگا اس کو میں پھر سسپسٹ کر دوں یعنی کہ جو جو کیٹیگریس یہ ہیں الگ الگ کیٹیگریس ہیں بی اور سی اور یہ ساری گیر تنکی پدوں کے لیے ہیں اور ہندی میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں سموک خا اور گر ان پدوں کے لیے جو امیدواروں کے اس کو سکریننگ شارٹ لسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور کمبائنڈ الیجیبیلٹی ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہوا کرے گا اب آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پندرہ بیس ایجنسیز ہیں جو اب انٹریویو لیتی ہیں ٹیسٹ لیتی ہیں جو کیندر شرکار کے الگ الگ بھی باقوں کے تو یہاں پہ اس سے جو یہ بنائی گئی ہے پولیسیز میں کتنی ایجنسیاں شامل ہیں یہ ہم آگے بھی اس طرح سے بتاتے ہیں کیندر ختنے وہ پریشان منتری جو جاویڑ کر رہے ہیں انہوں نے بھی پترکاروں سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یوانوں کو نوکری پانے کے لیے جو ہے الگ لگ کئی کئی پریشان دینے پڑتی تھی یہ تو سوہ بابک ہے شرکار کے سچی وصی چندر مولی نے بھی یہ پسٹ کیا تھا کہ کیندر شرکار میں لگ بھگ بیس سے ادھک بھارتی ایجنسی ہیں جیسے میں آپ کو بتائی چکا ہوں فیلحال جو ہے ان میں سے کیول تین ایسی ایجنسی ہیں جو یہ کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ کے لیے رکھی گئی سمیہ پا کر جو ہے باقی جو ایجنسی ہیں ان کو بھی اس پالیسی کے تحت جو شدہار کی پرکریہ ہے بھارتی کی اس میں بعد میں باقی ایجنسیوں کو بھی شامل کرنے کا پلان ہے اس سے پرکشہ میں بیٹھنے والے امیدواروں کو کئی پدوں کے لیے پرتیش پردھا کا موقع بھی ملے گا پرانبک پرکشہ میں کوالیفائی کرنے والے امیدوار ویکنسی کے انصار اگلی پرکشہ میں بیٹھ سکیں گے اس فیصلے سے ہر سال سرکاری نوکریوں کے لیے پرکشہ میں بیٹھنے والے تین کروڑ یوہوں کو بڑی رہت ملے گی صرف یوہوں کی رہت نہیں ملے گی یہاں ہم آپ کچھ پسٹ کر دیں اس سے محلاؤں کو وکلانگوں کو ایون جو ایجنسیاں ہیں بھرتی ایجنسیاں ہیں ان کا بھی بچت ہوگی ان کا پیسے بھی بتیں گے جگہ جگہ پیسے خرد کر کے امیدواروں کو اور امیدواروں کو کیسے پیسے بتیں گے ہر ایجنسی میں الگ الگ فیس مارتے تھے اپلائی کرتے تھے وہ نہیں ہوگا جب کمبائنڈ الیجیبیلٹی ٹیسٹے ایک بار فیس مار دی تو آپ الگ الگ بیواغوں میں جا سکیں گے فیلوال تینوں بیواغ رکھے گئے ہیں میں پھر سے یہ بات آپ کو پشٹ کر رہا ہوں تو اس کے لئے کیندر نے جو پلان بنایا ہے وہ ہے کہ ایک ہزار کیندر جو ہیں پرکشا کے وہ بنایا جائیں گے اور کم سکم ہر جیلے میں جو ہے کم سکم ایک کیندر جو ہے وہ جرور ہوگا اس سے دیکھو جیسے میں نے بتایا سمیہ میں اس کی بچت ہوگی سنسادنوں کی بچت تو ہوگی ہی ہوگی اور ہاں سرکار نے ایک دعویٰ یہ کہا کہ اس سے پاردرشتہ بھی بھرتی میں آئے گی لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وپخش کی اس پولیس کے اوپر پرتکریا کیا ہوتی ہے پھر حال جو راستری ایجنسی جو پرشائیں کرائے گی ان میں سٹاف سیلیکشن کمیشن ریلوے بھرتی بورڈ اور انسٹیچوٹ آف بینکنگ سرویسیس پروپسونل یعنی کہ آئی بی پی ایس یہ تین جیسے میں نے شروع میں پہلے بھی بتایا ہے کہ تین ایجنسیوں کو فیلحال کومنی ریجیویٹی ٹیسٹ کے لیے شامل کیا گیا ہے اور اب آپ کی ایک اور جگیہ ایسا جو یوہ کہیں نوکری کے لیے بھرتی ہونا چاہتے ہیں اگزام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ کیا جو راجع کی بھرتی ایجنسییں بھی ہوتی ہیں لگ لگ کیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گی جی نہیں ابھی ایسا جو ہے وہ فیلحال نہیں ہے فیلحال وہ تینوں ایجنسی ہیں اور بعض میں جو ہے یہ ضرور ہوگا کہ اس جو ایسی ٹی ہے یہ جو سی ای ٹی ہے کمبائنڈ الیجیبیلی ٹیسٹ اس کا وشتار کیا جائے گا اس میں راجعوں کی بھرتی جو ایجنسی ہیں ان کو شامل کیا جائے گا ایون نیجک شتر کی جو بھرتی کی جو پرکریہ ہیں وہ بھی جساز میں جوڑنے کا جو ہے پلان ہو سکتا ہے یہاں ایک بات اور سپسٹ کرنا جلوری ہے کہ نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی کا جو کمبائنڈ الیجیبیلی ٹیسٹ جو میدوار یہ پاس کر لے گا اس کی نوکری جو ہے سیدھے طور پر پکی نہیں ہوگی یہ بھی آپ کی جگہ ایسا ہو سکتی کہ کیا ایسی ٹی کرنے کے بعد سیدھے نوکری مل جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے پھلہ حال اس کو ہم یہ کہہ سکتے کہ پہلا پڑاو کی پرکشہ ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور بھوشے میں ایسی ٹی پاس کرنے پر پکی نوکری جو ہے سمبب ہو سکتی جب اس کا جو یہ پولیسی ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے آگے کی جو یوجنا ہے جو لاغو کریانوین کریانوین کی جائیں گی تو پھر ایسی ٹی جو ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد پکی نوکری سیدھے ملے فیلہ حال نہیں ایسی ٹی میں اترین کوئی بھی پرکشارتی جو ہے وہ ویکنسی کے انسار اگلی اتشکریہ پرکشہ کے لیے سبھی ایجنسیوں کے پاس آویدن کر سکیں گے اس نے پہلا پاس کر لیا تو یوگتہ اس کی ہو گئی کمبائنڈ کمبائنڈ الیجیبیلی ٹیسٹ اس نے پاس کر لیا لیکن یہ جو ایجنسیوں ہیں وہ ایسی ٹی کا جو سی ای ٹی کا سکور ہے اس سکور سے ہی اس کا آگے ہی جو ہے اس کو آنک دیں گے جب دوبارہ سے وہ پرکشہ دوسری پرکشہ لیں گے جس کو ہم کہیں گے ٹیئر ٹو ٹیئر تھری یہ سپیسلائیڈ پرکشہ ہوتی ہیں بعد میں وہ ہوں گی اب ایک شوال آپ کے ذہن میں اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ابھی تو جو ہے پرکشہ ہیں جو ہوتی ہیں بارویں اور گریجویٹ اس طرح سے دو طرح کی پرکشہ بھرتیوں میں الگ الگ عام طور پر ہوتی ہیں تو یہاں پہ کیا ہے نیشنل ریکلوٹمنٹ ایجنسی جو ہے وہ پڑھائی کے اس طرح پر تین سطر پر ایسی ایٹی سنچاللز کرے گی کیسے گیر ترنکی پدوں کے لیے گریجویٹ ہائرسکنری بارویں اور میٹرک دس میں اس طرح سے کہوں گے لیکن پاٹھے کرم جو ہے یہ پرکشہوں کا اسی طرح رہے گا ایک درسی ایک اور پرشن اٹھتا ہے کہ ایسی ایٹی کا جو سکور ہے یہ کتنے دیر تک رہے گا جیسے آپ نے کسی نے ایسی ایٹی پاس کر لیا سوری سی ایٹی پاس کر لیا آپ نے سی ایٹی پاس کرنے کے بعد آپ کے وہ جو سکور ہے جو انکھ ہے وہ کتنے دیر تک ویلیڈ رہیں گے تو اس میں یہ بھی سپسٹ کر دیں تک جو ہے سی ایٹی کا جو سکور ہے وہ آپ کو الیجبل رہیں گے آپ اس کے لئے آگے کی تیاری کے لئے ہاں ایک اور بات ہے آپ اپنا سکور بھی امپروو کر سکتے ہیں دوارہ سے سی ایٹی میں بیٹھ کر اور اب نہیں آپ کا اور ایک جگیاسہ ہو سکتی ہے کہ اس میں پاترتہ کیا ہوگی آئیو کی پاترتہ آئیو کی پاترتہ آپ کو بتا دیں کہ وہی آئیو سیما کی جو پاترتہ ہے وہی نیم جو پہلے سے لگو وہی رہیں گے ایک اور بات کہ سیڈیول کا سیڈیول ٹرائب اور او بی سی وہ بھی پرسن پوچھیں گے کہ ان میں تو کوئی بدلاب نہیں ان کی یوکتہ اس طرح وہ اسی طرح رہے گی جو پہلے ان کو ادھکار ملتے ہیں جو وہ اسی طرح سے ان کے رہیں گے الیجبلٹی ان کی بنی رہے گی اور دوسری بات یہ تو سر ویدیت ہے کہ آج کل جمانہ ہے پورٹل کا ہے ویب کا جمانہ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پورٹل کے مادے میں سے اپلائی کر سکتے ہیں ایون اپنا جو پرکشا کے اندر ہے اپنی چوائس کا اپنی ملتی کا وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں چلتے چلتے آپ کو یہ بھی خوش نہ دیں کہ یہ پرکشا جو ہے یہ بارہ بھاشاوں میں ہو اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جیسے آپ سے وائدہ کیا کہ آپ کو ہلکا پھلکا بھی کرنا ہے کیونکہ خبروں کا بہت جو مارک پہ بڑی بوجل ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو سناتے ہیں ایک خبر پہلے شایف علی خان نے جو ابینیتہ ہے فلموں کے انہوں نے پتا ہے کہ ان کی دھرم پتنی کرینا کپور دوبارہ سے ماں برنے والی ہیں تو اس کو لے کر آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی فلم ہے ابینیتہ ابینیتری کوئی بیمار ہو جائے مطاب بچن یا کچھ تو برے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے ان کے فینس جگہ جگہ ایسے میسیج کرتے ہیں اور خوشی کی بات ہوتے ہیں تو سارے بڑے خوش ہوتے ہیں تو اس کو لے کر جو اس میں لکھا گیا ہے کہ ویانگ کے طور پر جو ہمارا یہ کولم ہے چلتا اس میں یہ ہے کہ محلوں میں جو چاہے رہنے والوں کے کچھ ہوتا ہو تو جگی جو پنی یا چپاٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہ کیسے پرچان ہو جاتے ہیں تو اس کو لے کر یہ چپنی میں آپ کو سنانا چاہوں گا چھپے کلنڈر محل میں تیتھیاں گن دن رہن دن رات کی تیتھیاں گننی شروع کرتے ہیں کلنڈر چھپے کلنڈر محل میں تیتھیاں گن دن رہن رولدو بیٹھ چپاٹی میں شب دن کو بیچ ہے رولدو بیٹھ چپاٹی میں شب دن کو بیچ ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کے سمچاروں کی سمکشہ کو یہیں پہ سمعپت کرتے ہیں کل پھرے ملے گے نئے سمچاروں کے ساتھ تازہ سمچاروں کے ساتھ اگلی سمکشہ کے لیے اجازت دیجئے بہت بہت دھنیواد نمسکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی